بسول علیہ محمد وعالی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول حسقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ الْمَاثُمِنَ الْمَزْلُمِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَةَ وَاتَّاهَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَالْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ يَوْمِ نَحَازَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ قَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ قَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْوَیْدِ وَيُتَّاهِرَكُمْ تَدْحِيرًا سَلْوَاسِ حَلَىٰ سَحْمَانَ انتہائی واجب الْاحترام سامئی ان دعاوں کے ساتھ آغازِ گفتگو ہے کہ اللہ ان مجالس کے انعقاد کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مالک نے صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے اور اللہ اتنا اپنے خزانوں سے نوادے کہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ اعزا یوں ہی جاری اور ساری رہ سکے دعا ہے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے اللہ سب کی عزت و عبور ناموس جان و مال کی افادت فرمائے اور دعا ہے کہ امام زبانہ کا ظہور ہو جائے اور اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے ایک سلوات پڑھ دیجئے باب آدھ بران ثمان حضور صد شکر پروردگار عالم کا کہ اس نے اس مشکل دور میں اس خوف زدہ ماحول میں ہمیں حسین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ اس کا احسان ہے یہ رب العزت کی مہربانی اور یاد رکھئے کہ حسین کا ذکر ہی ایک ایسا عمر ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی بلاؤں کو ہٹایا جا سکتا ہے یعنی اگر حسین کا ذکر ہو رہا ہے جن جگہ ہو رہا ہے سمجھ لیجئے وہ جگہ بلاؤں سے مہمبوز ہے وہ جگہ مسیبتوں سے مہمبوز ہے اور اس عشرے میں یہاں چپوری شہر غازی میں ماشاءاللہ اس دفعہ دس روزہ جو ہمارا عنوان رہے گا وہ عنوان اسلام کی اور دین کی ایسی مقدس اور پاکیزہ اور نورانی ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا ہے مجھے دس دن تک کہ ایسی نورانی ہستی ہے کہ جس کو قسمت اللہ الگبرا کہا جاتا ہے جو بنت رسول مادر خسنین خاتون قیامت ہے خاتون جنت ہے کیوں ایسا یہ دس روزہ مجاند میں اس لیے کہ اللہ نے جناب سیدہ کے لیے بہت سی آیتیں قرآن میں ہوتا رہی ہیں لیکن ایک آیت جو ہے وہ خاص ہے اور وہ ہے اِنَّمَا یُرِيدُ اللَّهُ لِجُزْحَيْوَا قَنْكُمُ الرِّسَّىٰ اَحْلَكْ بَيْن وَيُتَّحِرَكُمْ تَدْغِيَا اے اہلِ بیتِ رسول اے خانواد اے رسول ہم نے تمہیں ہر نجاست سے پاک رکھا ہے ہر گندگی سے پاک رکھا ہے ہر رچ سے پاک رکھا ہے اچھا ایک ترجمہ یہ نا کہ اہلِ بیتِ رسول میں تمہیں پاک کر رہا ہوں دیکھیں یاد رکھیں یہاں لفظ ہے یُرِيدُ اللَّهُ پاک کر رہا ہوں جیسے نعوذ باللہ منصال ایک گندگی پہلے قرید تھی اب اللہ ہٹا رہا ہے پھر خریب آ جائے گی نہیں دیکھیں کیا ہے یہاں لفظ ہے یُرِيدُ اللَّهُ اللہ ارادہ کر رہا ہے تو پورا قرآن دیکھ جائی ہے جہاں یہ لفظ بلے گا یُرِيدُ اللَّهُ ماضی کے لیے بھی ہے حال کے لیے بھی ہے مستقبل کے لیے ہے اب یہاں کہ میں ارادہ کر رہا ہوں پاک کر تو اس کا مطلب یہ ماضی میں بھی پاک ہے یہ حال میں بھی پاک ہے اور یہ صبح خیامت تک رس سے دور ہے رس کس کو کہتے ہیں رس کہتے ہیں پلیدی کو رس کہتے ہیں جھوٹ کو رس کہتے ہیں بدگمانی کو رس کہتے ہیں نجاست کو ہر اس طرح کی چیز ان سے دور ہو گئی ہے اور یاد رکھئے کہ آیت تطہیر کا جو مرکزی کردار ہے وہ چناب سیدہ کی ذات ہے ایک سلوات شہدادی یہ پہنے میں پڑھ لیجئے آپ کچھ اہباب آرہیں یاد رہا ایک سلوات اور پڑھ دیجئے مرکزی کردار جو ہے مرکزی کردار 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 ہے موسیقی 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 تو کیا کہہ رہے ہیں اے بیٹی مجھے اپنے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے اچھا پہلی لفت تو یہ یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے اگر جسم کہہ دیتے ہیں تو پھر سر بھی شامل ہو جاتا ہے تو نبی نے بتایا کہ ہاں بدن میں نبی کے کمزوری ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی نبی کے سر پر کمزوری کا اعتبال کرے تو وہ یقینہ جھوٹا ہوگا کہا کہ میرے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے اب کیا کہتے ہیں اے بیٹا میرے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو تم ایسا کرو کہ مجھے اپنی یمنی چادر اُراد ہو سبحان اللہ مجھے اپنی یمنی چادر مقام عظمت زہرہ تو دیکھئے عظمت سیدہ تو دیکھئے تاجدار انبیاء کہہ رہا ہے اے بیٹی مجھے اپنی یمنی چادر اُراد ہو بی بی کہتی ہے کہ میں نے چادر دی اور چادر ہو گئے رسول اللہ آنے گا کہ یکا یک میرا بیٹا حسن آگئے اور آ کر کہنے گا مادر گرامی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہا بیٹا وہ چادر کے نیچے آ رہا ہوں کر رہا ہے حسن نے جا کر سلام کیا اور ربی نے جواد سلام دی اجادت چاہیے اور ربی نے اجادت دے دی اور حسن کی آگئے سنیے گا میں نے کہا کہ آیت تطہیر کا ڈپتہ مرکزی جو ہے وہ دیکھی آگئے تھوڑی زیر گزی تھی خود فرماتی ہے میرا بیٹا حسن آگئے اماں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہا بیٹا وہ چادر کے نیچے حسن گئے سلام کیا اجادت مان دی جاتا پھر امیر ربی نے نیر آگئے یہی کہا سلام کیا ربی سے اجادت اجادت میں آگئے توجہ رکھے گا اب دیکھیں چار ہستیاں چادر کے نیچے ہیں توجہ ہے اور آیت روپی ہوئی ہے چار ہستیاں آگئی ہیں چادر کے نیچے رسول اللہ بھی ہیں مولا علی بھی ہیں امام حسن بھی ہیں امام حسین بھی ہیں پنٹن پاک و چار آگئی ہیں آیت روپی ہوئی ہے ابھی آیت نہیں آئی آیت اس لیے روپی ہوئی ہے کہ اس مطلب جو مرکزی کردار ہے جب یہ چادر میں آئے گا تو آیت تدھیر آ جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر آئے تدھیر آ جائے گا اور ادھر جناب سید آئی اور ادھر آباد آئی توجہات رکھئے گا میرے موت روپان کہ جبریل نے آ کر کہا کہ میرے اللہ کے حبیب اللہ بات توفہ درود و سلام قرآن کی یہ آیت بھیجی آپ کے کیا آیت ہے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ نجاست عریب نہیں آسکتی اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جب اللہ کا ارادہ ہے دنیا میں کوئی شخص کھڑا ہو کر بتائے کہ میں اللہ کے ارادے کو چیلنج کرتا ہوں کوئی ہے سب تو جب اللہ نے ارادہ کر لیا قرآن میں آئیت تورہ عذاب میں موجود ہے تو پھر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان سے خطا ہوئی ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان سے خطا ہوئی ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا خطاکار خود ہوگا اس لیے کہ ان کی توہین نہیں ہوگی یہ تو قرآن کی آیت کی توہین ہو جائے جس کے لئے اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ ان کے لئے تطہیر آئی ہے تطہیر جہاں ہے وہاں خطا کہاں ماشاءاللہ جہاں تطہیر ہے وہاں خطا نہیں ہے جہاں آئے تطہیر ہے وہاں خطا نہیں ہے جہاں اللہ کی ذمہ داری ہے وہاں خطا نہیں ہے یہ تو اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے اللہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں آئے تدہیر آگئی ہے میرے معترم سامعین میرے عزت معاف سامعین جلن کی حضتی ایک حد ہوتی ہے یاد رکھئے یہ وہ سوات مقدسہ ہیں اور یہ وہ عزت والی ہستیاں ہیں اور پھر جناب سیدہ پر گفتگو کر رہا ہے کہ اگر کوئی جناب سیدہ سے دشمنی کی خاطر اس طرح کی بات کرے گا کہ نہیں ان سے خطا ہوئی نا اسب اللہ کسی معاملے میں تو یاد رکھئے کہ وہ جناب سیدہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا بلکہ وہ خود اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے اور جو بندہ اللہ کے مقابلے میں آئے گا دنیا میں ظلیل ہو جائے گا آخرت میں بھی جہنم اس کا مقدر بن جائے گا سلوات پڑھے دارا بابا عزت بلندل کے سلام پڑھیں وہ تو وجہ ہے میرے محترم سامن میرے عزت محمد سامن تو آیت تطہیر جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے کہ نجاست ان کے قریب نہیں آسکتی ایسا یہ نا حضور ہے کہ قرآن کی آئیت ہے کہ نجاست ان کے قریب نہیں آسکتی ہے اب ہاں یاد رکھئے گا یہ فیصلہ قرآن کا ہے نہ میرا نہ آپ کا بندے کا نہیں فیصلہ تو میرے عزتوں والے رب کا ہے کہ نجاست ان کے قریب نہیں آسکتی ہے یہ چادر میں پنجنے پاگ ہیں نجاست ان کے قریب نہیں آسکتی ہے تو فیصلہ تو ہو گیا ہے ان کے قریب نجاست نہیں آئی گی جو ان کے قریب آگیا وہ نجس نہیں ہے نجاست ان کے قریب نہیں آئی گی اور جو ان ہستیوں سے دور ہے وہ نجاست کے سوا کچھ نہیں ہے وہ نجاست کے سوا کچھ نہیں جو ان سے دور ہے اس کا ایک ہی نام ہو سکتا ہے کہ وہ نجاست ہے یعنی اگر آپ نجاست کی تعریف چاہیں تو یہ یہ کہ جو ان سے دور ہے وہ نجاست ہے وہ پلیدی ہے وہ گندگی ہے اس لئے ایسا ہوتا ہے نا کہ یاد رکھیں دور دور سے نجاست جو ہے وہ اس طرح کے حملے کرتی رہتی ہے سلوات پڑھئیے محمد و اہلے پیدے محمد و اہلے پیدے محمد و اہلے دیجئے موضوع تنگ تو نہیں کر رہے گا آج پہلی تقریر ہے موضوع کو آگے پڑھنا ہے اور ظاہری بات ہے کہ ہم نے جناب سیدہ آلمین کی جو حیاتِ طیبہ ہے اٹھارہ سالہ حیاتِ طیبہ کوشش کریں گے کہ اس حیاتِ طیبہ کو بیان کر سکے ہے تو فقط مختصر سی حیات آپ کی سوانے ہوئے اٹھارہ سالہ مختصر سی گبرائے ہو جاتے ہیں مختصر سی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں عورتوں کو شرافت کا چلن آ جائے تو ہر گھر میں جناب سیدہ کی سیرت پڑھواتے رہی ہیں اس سیرت کا ایک ایک نفس پڑھاتے رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات میں شرافت کا چلن آ جائے پوری کائنات میں اور یاد رکھئے یعنی عورت جو ہے اس عورت نے معاشرے کو تخلیق کرنا مرد نے معاشرے کو تخلیق نہیں کرتا گود میں عورت معاشرے کو تخلیق کرتی ہے تو اگر گود اچھی ہوگی غلام سیدین نے کہا تھا وائس چانسلر ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے تو پھر اپنے بچوں کی جو ماں کا انتقاب کریں وہ ماں اچھی ہونی چاہیں کچھ غور فرمانے ہیں اگر ماں اچھی ہوئیں تو پھر بچے اچھے ہوں گے گود سے پہلا مقتب گود ہے پہلا مدرسہ گود ہے یہ اگر اچھا ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے اگر یہ مقتب اچھا ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ نسل اچھی ہو جائے گی اور اگر یہ مقتب بھی اچھا نہیں ہوا تو پھر نسل خراب ہو جائے گی معاشرہ برباد ہو جائے معاشرہ تباہ ہو جائے اس لئے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے عمالی میں لکھا کہ امام زینال عابدین علیہ السلام اللہم صلی اللہم 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 نے پوچھا اس لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ جب تم آپس میں بیٹھتے ہو باتیں کرتے ہو تو کیا ہماری میرے جات علی کی ولایت کا ذکر بھی کرتے ہو میرے جات علی کی ولایت کا تذکرہ بھی کرتے ہو تو وہ نے کہا جی مولا ہم ذکر کرتے ہیں متوجہ رہیے گا میرے محترم سامنے بھائی ذرا ایک باواد بلند سلوات پڑھئیے اللہم صلی اللہم محمد شعال محمد سنیے عمالی میں شیخِ شدو کی میں نے کیا کہا کہ عورت گود آغوش جس میں بچہ پر بات وہیں سے معاشرہ چاہتے ہیں اب چوتھیں امام شدو معاشر نے فرمایا اگر تم آپس میں بیٹھو باتیں کرو پھر میرے جات علی کی ولایت کا تذکرہ کرو یہ شیخِ شدو کہہ رہے گا لکھ رہے گا تو پھر کہنا میرے اللہ میں تیری نعمت اول کا شکر ادا کروں نعمت اول کا شکر ادا کرتا ہوں انہیں کہا فردند رسول میں سکھے ہو جاؤں وہاں پر یہ نعمت اول سے کیا مراد ہے نعمت اول کیا ہے کہا جب بیٹھو اور میرے جات علی کی ولایت کا تذکرہ کرو تو کہنا پالنے والے میں تیری نعمت اول چوپی باہ نعمت اول کا شکر ادا کرنا کہا فردند رسول میں سمجھا نہیں نعمت اول کیا کہا نعمت اول یہ کہ کہنا جیسے میرے جات علی کی ولایت کا تذکرہ کرو تو کہنا تیری نعمت اول کا شکر نعمت اول سے مراد یہ پالنے والے تُو نے مجھے شریف ماں کی قود بخص دی ہے سلوات پڑھئیے محمد اور اہربید محمد تو کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں کی ماں کی قود شریف ہونی چاہتا ہے مجھے بتائیے وہ کون ہے اس میں کیا شیعہ کا مسئلہ اور کونسا سوڑی کا مسئلہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس گود تو اس کے بچے پروان چڑھے وہ گود اچھی ہونی چاہیے یہ لفظ اچھی کو ذرا سمجھ نیکی کوشش کیجئے چونکہ میں ممبر پر ہوں اس ایک لفظ سمجھ میں کیا کہ رہا ہوں کون شخص سے جو نہیں چاہتا ہے جو اس کی بیٹیاں ہیں جو اس کے بیٹے ہیں وہ ایسی گود میں پروان چڑھے جو گود پاک ہونی چاہیے سمجھ چاہتے ہیں سننی بھی چاہتے ہیں شیعہ بھی چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ حل کیا ہے کس طرح ملے گی گود پاک کیسے ہوگی ماں کی گود پاک کس طرح ماں کی گود پاک ہوگی ذرا یہ بتا دیجے پوری کائنات کو میرا چیلنج بتا دیجے کہ کس طرح گود پاک ہوگی کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جس کی گود پاک ہے میرے نسل اس کی پرگود میں پروان چڑھے گی تو میری نسل بھی جو ہے وہ تیندار ہوگی اور پاک ہوگی اور حرام سے بچے گی اور کائنات پر کسی کی گود پاک ہوتی کیسے مشکل منزل آگئی کیسے مشکل منزل آگئی اللہ یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا میرا مشکل بات جان بوش کر کہ گود پاک ہو سکتا ہی نہیں تھا یاد رہ کہ کسی ماں کی گود پاک نہ ہوتی اگر اللہ تاج دار انبیاء کی مود میں زہرہ جیسا مور نہ پھیر دیتا سروات پڑھے باواد بلند بخود سروات پڑھ دیلی آپ کے پاس نمونہ نہیں ہوتا آپ کے پاس رول موڈل نہیں ہوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا یاد رکھ آپ کو پتا ہے کہ یہ عورت کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اب جو میں کہہ کر آیا اوپر کہ ہو سکتا ہی نہیں تھا یہ دنیا کی مسلمان عورت سورے پوری دنیا کی خوات سورے بیس کبھی دنیا میں جا رہا ہے یہ پیغام ہے اس برشی آدھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ عورت کی حیثیت کیا تھی سوسائٹی میں زمین میں زندہ گاڑی جا رہی تھی پہلی مجھلی سے حضور یاد سن لیے گا میں نے پورا عشتہ اس عموار پر پڑھنا ہے آپ کے ساتھ زمین میں زمین میں زندہ گاڑی جا رہی تھی دائی خیمے میں رہتے تھے نا عرب تائی خیمے میں چلی گئی ہے اور بیوی کے پارے بچہ ہونے والا یہ عرب کی تاریخ ہے اور بات نے کیا کیا کہ بیل چا لے کر اور گھڑا کھوڑنے لگ آپ کا وجہ نہیں کر رہے سمجھئے اس بات کو سوچ یہ میں عرب کا معاشرہ بتانا ہوا عرب میں غیر آدمی دشمن نہیں کہہ رہا با 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 گھڑا کھوڑنے لگ دائی نے آ کر کہا ہے کہ لڑکا ہوا ہے تو خجور خود بھی کھالی خوشی میں دائی کو بھی کھلا دی لڑکے خوشی لگ اور دائی نے آ کر لے لڑکی ہوئی ہے تو گھڑا پہلے سے کھوڑا با اس نے میرا یہ پیغام پہنچ جائے اگر میرا یہ ایک پیغام پہنچ گیا خدا یہ قسم کہیں اس کو باندھ کے رکھ لیا جائے تو یقین جان یہ کون کی کوئی بچی جو ہے وہ شیطان کے چلن کو اختیار نہیں کر سکتا اگر یہ پیغام پہنچ جائے سکتا گھڑا پہلے سکھ ہوتی ہے اور یوں لیا بیٹی کو اور باپ نے اللہ اکبر یا رسول اللہ اپنی چوکھٹ پہ ہم غلاموں کے سجدے قبول کیجئے مولا کیا تبلیغ کی ہے آپ اور بیٹی کو زدہ کار گے پھر فخر کرتے ایک جملہ سنیں گے عزت رسول پر آدم سے عیشہ تک ہر نبی نے تبلیغ کی ہے آدم سے لے کر عیشہ تک توجہ رکھ ہر نبی نے تبلیغ کی ہے لیکن زہرہ کے باپے نے تبلیغ نہیں کی اجاز تبلیغ دکھا یا ہے موجزہ دکھایا ہے بتاؤں موجزہ کیا ہے سنیں گے موجزہ کیا ہے سنیے کہ قدردان بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت عظیم شان استماع ہے ماشاء اللہ اسی طرح رہو سنیے گا موجزہ کیا میں میں نے کہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی آدم سے ہی شاہد ہے سب ابھی تبلیغ کرتے ہیں میرے آقا نے تبلیغ نہیں موجزہ تبلیغ دکھا بتاؤں موجزہ تبلیغ کیا سبحان اللہ جو عرب بیٹی کو زندہ دار کے فخر کرنا تھا یا رسول اللہ تیرے اجازت تبلیغ پہ سچے ہو جان تیری تبلیغ کا سر تھا کہ وہ یلک پھر بیٹی کو سینے سے لگا کر کہ تیرا شکر ہے تُو نے رحمت آدھا ماشاءاللہ 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 دیکھا آپ اللہ اس طرح انقلاب آگئے اس طرح انقلاب گار دیکھا یہ چھوٹی موٹی بات بیٹی کو گار اپنی سگی بیٹی کو گفتو کو عجب انزلوں پر جا رہی ہے اچھا آپ کہیں کہ صاحب وہ تو بگدو تھے عرب تھے وہ کرتے تھے جی نہیں یونان تو علم کا مرکز تھا نا شکرات اور وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ ممبر سے بیان نہیں کی ایفیکٹ وہاں جو عورت کے ساتھ ہوتا وہاں عورت کا نام رکھا تھا شیطان کی بیٹی یہ ہے جس شیطان کام لیتا ہے یہ ہی شیطان کی بیٹی یہ عورت کا نام رکھ دیا گیا آج منزلوں پر گفتگو آ رہی عورت کا نام یہ یونان یہ تہدی یہ آفتہ عورتوں وہ بڑے بڑے سانڈوں کے سامنے پھینک دیا سانڈوں تو بڑے بیٹ ان کے سامنے پھینک دیا جا کہ یہ نیرا شیطان ہے یہ شیطان ہے موضوع آپ کو تنگ نہ کرے حالات کے پیشے نظر اس موضوع کا اتفاق کیا ہے میں یہ یعنی کویا یہ کہ اس عورت کو شیطان کی بیٹی کہا گیا اس عورت کو جناب علی گناہوں کا مرکز کہا گیا اس عورت کو بڑے سانڈوں کے سامنے پھینک دیا گیا اس عورت کو زندہ زمین میں گھانا جا رہا تھا ظلم کی پھٹی میں جل رہی تھی یہ عورت کہ ایسے میں سہرہ عرب میں آفتاب نبوت دنو ہو گیا اور جیسے آفتاب نبوت دنو ہوا تو یہ معاشرے میں جلتی چھلستی چرپتی عورت بے سائے نبی کے سائے کے نیچے آگے میں کچھ مشکل باتیں کروں گا آپ کے ازمان پر اعتماد کروں گا اور آگر کہ مجھے ہمیں بچا لیجے ہمیں بچا لیجے بیٹا اگر میری آواز سن رہے تو خاموش ہو جائیں آپ کو پتہ نہیں آپ بلکل میرے برابر میں بول رہی ہیں میں زرفقار حیدر ارز کر رہا ہوں میرا بیٹا میری اممہ میری بہن آپ بلکل میرے پہلو میں بول رہی آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں عورت 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 کر رہا ہوں تو آپ سنیے میں عورت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں سلوات پڑھئیے محمد آلہ پڑھئیے محمد آلہ سلوات آلہ پڑھئیے پریشان ہو گئے تھا بہت دیر سے برداش کر سنیے گا حضور آلہ بہت اہم نکتہ ہے بہت اہم زندہ گاڑا ہے کئی نہ کئی وہ بھی صداقت رکھتا ہے وہ میرے گوھر نہیں کیا آپ جس نے زندہ گاڑا ہے ایک باری کی کو شمجھ گیے گا وہ کا صداقت رکھ جائے سنگ گیا سنگ لیجئے بتائیں کیا آلہ جو زندہ گاڑ رہا ہے نا وہ جانتا کہ آج اتنی سی ہے کلے برمکوٹھا رکھ دوں کا تو سانس نہیں لے لیکن جب کل جوان ہو گئی نا آج اس کی جان میرے ہاتھ میں ہے جوان ہو گئی تو میری پگڑی اس کے ہاتھ میں ہے کاش میری بات سمجھ میں آ جاتے جانتے ہیں عورت کیا وجود ہے جب کر دوں اب سمجھیں جو دفن کرتے تھے ان کا مقصد کیا تھا یہ آج پہلی بر بات آپ کے ذہن میں آئی یہ دفن کر رہے بیٹیوں کو ان کا مقصد یہ تھا کہ آج چھوٹی سی ہے آج اس کی جان ہمارے ہاتھ میں نکال دیں جوان ہو گئی تو ہماری حصت اس کے ہاتھ میں رسوہ کر دیں لہذا ہمار دیتے دیتے اب آئی رحمت کل کے ساتھ ہمیں بچا لیجئے ہم شیطان کی بیٹیاں کہہ لارہے ہمیں زمین میں زندہ گاڑا جا رہے اب رحمت کل ہے وہ جانتا ہے کہ شر ہے اس کے اندر ہاں شر تو ہے اس کے اندر مسئیبت تو بھڑی کر سکتی ہے جہاں چاہے فساد پیدا کر سکتی ہے یہ وجود عورت کا ہے مگر ایک بھیانک ڈھبتی کی معنید ہے کہ اگر کناروں سے باہر نکل گئی تو جہاں گزری وہاں سب کو ڈھو دیا لہٰذا ہم میں کیا کروں اگر انہیں دھتکار دیتا ہوں تو میں تو رحمت بن کر آیا توجہ اور انہیں اگر اپنے قدموں کے قریب کرتا ہوں تو پھر شرط ان کے اندر کسی میمانے پر سہی اب دیکھئے کیا اعتمام کیا تاج دار اپنیا وہ اعتمام دیکھئے کہ کائنات میں تھکے کھاتی ہوئی اور شیطان کی بیٹی کہلاتی ہوئی اور زندہ دربور ہوتی نہیں عورت میں تجھے قیامت تک کے لیے سہارہ دے سکتا ہوں دامان رحمت میں لے سکتا ہوں لیکن یہ شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں اللہ نے ایک نور رکھاتی ہے جس کا نام ہے زہرہ اے کائنات میں بھٹکتی صبح قیامت تک کی عورت اگر تُو میری بیٹی قسمت اللہ حضرت زہرہ کی کنیزی کا چلن اختیار کر لے اگر تُو نے وہ چلن اختیار نہیں کیا تو پھر تُو شیطان کی بیٹی بھی رہے تُو کنہوں کا مرکز بھی رکھ اور اگر تُو نے میری بیٹی وہ مور جو اللہ نے مجھے دیا ہے جو میری آگ ہو اس کی کنیزی اختیار کر لے گی تو یاد رکھ نا تُو پھر ایسی بیٹی ہوگی کہ تیرا باق تُو پھر کرے گا ایسی بھی ہوگی کے شوہر ناش کرے گا اور تُو ایسی ماں بن جائے گی کہ تیری اولاد کے جنت میں تیرے قدموں بھی سلوات پڑھئیے محمد اور عالم محمد 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 جو آدھ ہیں تو یاد رکھیے حضور حالی کہ یہ ایسا کردار پیش کیا اگر پوری کائنات میں پوری کائنات میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت پردے کو اختیار کرے کوئی ذریعہ ہی نہیں آپ کے پاس اب تقریریں آنے آئیں جہاں میں پیش کروں گا آپ کے سامنے کے جناب سیدہ سے مطال گفتگو کروں گا یہ اٹھارہ سالہ سن جو مجھے توفیق دے گی میری ریکٹر نہیں اب آپ سنیئے شیطان کی بیٹی کہا تھا نا گران والوں نے مجھے بتائیے کیا غلط کہا تھا یہ مار چپریل میں دیکھا نہیں اسلام بات میں کیا 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 مار چپریل میں اور یہ ہندو معاشرے کی عورت نہیں تھی یہودی اور عیسائی معاشرے کی عورت نہیں تھی یہ وہاں جمع ہو گئی ہو گئی تھی اور کیا بے بودہ باتیں کہہ رہے جو کہیں نہیں جا سکتے لکھیں پڑھیں نہیں جا سکتے چپیوں بھی دیکھیں نہیں جا سکتے کہ ہمارا بدن ہے ہماری مرضی ہے ہماری بدن ہے دباس پہنے یا نہ پہنے ماز اللہ یہ پڑھے اور جو پھر وہاں کیا وہ نے جو کیا وہ تو ناقابل بیان ہے ان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے ہاں اب بولیے جو وہ کہہ رہے تھے کہ شیطان کی بیٹی ہے غلط تو نہیں کہا اور اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی ذرا سن لی حلچل مچا جائے قیامت بجا جائے اور وہ مسئیبت آئی اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ مسئیبت آئی اللہ کی پناہ لیکن میرا چیلنج ہے آج کی گفتگو میں میرا چیلنج یہ ہے کہ یہ جتنی عورتیں پرتے پرتے دپٹے لباس کے خلاف اسلام آباد میں جمع ہوئی تھیں اور پروردگار میری لاج رکھ لے گا میری عزت رکھ لے گا یہ جتنی عورتیں جمع ہوئیں حضور علی تحقیق کر کے دیکھ لیے کہ جو کہہ رہی ہمارا بدل ہے ہماری مرد ہے ہم جو چاہے کریں پہنے یا نہ پہنے آپ لوگ کون ہوتے ہیں اور یہ کون ہوتا ہے اور فلا کون ہوتا ہے میرا چیلنج یہ ہے جتنی عورتیں اسلام آباد میں برگے کے خلاف جمع ہوئی دوبتے کے خلاف جمع ہوئی چادر کے خلاف جمع ہوئی یہ ہزار تھی دس ہزار ان سب کی تحتیق کر لیجے ان میں سے ایک لڑکی اس گھر کی نہیں تھی جس گھر میں جناب زہرہ کا نام لیا جاتی ماشاء اللہ جناب سیدہ کا نام جناب سیدہ کا نام ہی ایسا کہ یہ نام آتے ہی دل و تماغ پر طہارت و شرفت اتر جاتے یعنی آپ بچیوں کے لئے کچھ نہ کیجئے کچھ نہ کیجئے صرف بچیوں کو آپ اتنا بتا دیجئے کہ جب صبح اٹھیں تو صرف نو بار کہہ لیا کریں یا فاطمہ تو سروات مجھے امید کوئی قبرات محسوس نہیں کر رہے موضوع مجھے ابھی عزت معاف تشریف لے آئے اور کتاب فرمائیں گے ماشاء اللہ تو یہ کہ ہم فسائد بھی میں نے جان پوچھ کہ ان چیزوں کو اختیار کی جان پوچھ کہ میں یہ چاہتا کہ میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا کل کم سے کم خواتین کے لفظ ہوگیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے آپ کو نہیں آرہی مجھے بہت زیادہ بول میں رہا اللہ نہ کرے کن لفظ جسے سبت النسانی کہتے وہ ہمارے لئے موت ہوتی ہے سبت النسانی سلوات پڑھے محمد وعالی محمد توجہ آتے ہیں بسم اللہ اللہ آپ کو زندہ مالک آپ کو شاد ہو بھر اتنی اس کی بات سکھا دی جائیں آج سے اس عمل کو شروع کریں کتنی ٹائم لگے گر اللہ دو منت دیڑ میں وضو کر اور رات کے ٹائم جب بستر پہ سونے لگے رات کو پڑھ دن کو لگ ہاں اب یہ آگے بیان کروں گا سیدہ نام کیا ہے جو میں نے دل میں یہ نام آ جائے ان میں پہلا نام ہے فاطمہ سلوات سلام اللہ یہ اللہ کے رات سلوات جانو دن فتا یہ رات یہ نام ایک نام لے دیجئے ایک نام لے دیجئے جناب اضی برہ آپ دیکھئے دیکھیں کیسے طہارت قریب آ جاتی کیسے جناب علی پاکیس کی جو ہے آپ کا حصار کر لے کیسے مشکلات جو ہے وہ دور ہو جاتی نام کیا ہے کیا اچھا راج کیا ہے اس کے معنی کیا ہے نام کیا ہے بی بی کا اللہ امج نے اسی لکھ رہا ہے معنی کیا اس کے تو کہا کہ امام جعفر صادق علی سلام اللہ اللہ صلی اللہ 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 میں آپ کو ذرا سی زہمت دوں گا کچوسی نہ کیجئے زبانوں کو پھر موطر کیجئے درود پڑھ کر معصوم آیا نام ہے فاطمہ اللہ مانے کیا ہے اس فاطمہ تو معصوم نے کہ یہ نام خاص ہے میری جدہ خاص کا جدہ کرنے والے اس کے کیا مانے فاطمہ نے فرمایا جدہ کرنے والے لطف یہ ہے کہ جب یہاں سے اٹھ کر آپ جائیں میرے بچے ہیں اور جوان ہیں یا پیشے بچیاں سن رہی ہیں بہنے سن رہی ہیں تو گھر میں جا کر اس بات تو یاد کریں کہ مانے کیا بیان کیے تھے جناب سیدہ کے اس میں گرامی پھر دل میں محفوظ ہو جائے گا اور جس دل میں ایک نقطہ عزت زہرہ کا محفوظ ہو گیا وہ اس دل میں اللہ کا نور خود ہی اتر جائے 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 فاطمہ اس لیے نام رکھا ہے کہ جب حشر کا ہنگام ہو جانوروں کی طرح لوگوں کی زبان پیاس بہار نکل رہی ہو ایسے عالم میں دھکیل دھکیل کے ملائکہ سب جہنم کی طرف لے جا رہے ہے کہ ایسے عالم زہرہ جتنے جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے ان میں دیکھیں گی میرے حسین کا مات بھی کہا کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنے حسین کے غلاموں کو جن کر جہنم سے چھوڑا کر جہنم سے چھوڑا کر جناب سیدہ جنت عطا کرے گی اس لیے نام فاطمہ ماشاء اس لیے نام فاطمہ چونکہ کسی کو بی بی پرداش نہیں کر سکے گی کہ میرے حسین کا کوئی ازادار میرے حسین کا کوئی غم گسار وہ بی بی ہو یا بچہ ہو یا بورا ہو ہے جوان وہ جہنم میں چلا جائے سیدہ پرداش نہیں سیدہ پرداش نہیں کرے گی اور سب کو چھوڑا لیں جدا کر دیں جہنم سے جدا کر دیں اس لیے نام فاطمہ جانتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت کیا تھا آج یا کو محرم ہے اور فرش عذاب بچ گئی آپ تھوڑے تاخیر سے آئے میں دو گھنٹے پہلے آ گیا تو میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ مولا ان کی زندگیاں دراز کرے اور ان کے ماباب سلامت رکھے کہ یہ اس شوق و زوق سے محنت کر کے یہ فرش عذاب بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پندرہ بیس بچے اب بھی یہی پہ وہ آپ کے لئے فرش بچھا رہے ہیں یہ تربیت ہے ان کے ماباب دیکھ رہے ہیں یعنی ان کو اتنی جوش اور خروش کسی کھیل کود میں نہیں جتنا زہرہ کے لائے ماتم کا فرش بچھانے میں بس دوستو گفتگو تمام ہو رہی ہے پہلی سی بندے سے بات کو آگے لے چلیں گے اجت ماباب باج بلتران بردون بہت نا کہ رسول اللہ کی گود میں چھوٹا سا ہو چاہے ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے پیار کرتے کرتے خوش ہی ہی یک آئیک نبی نے رونا شکل تڑپ کے پوچھا بابا میرے بچے کو پیار کرتے کرتے رونے کیوں رکھ ہے اور کیا بتاؤ جانے پیدر جبریل آگئے اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا جسے پیار کر رہے ہیں آقا اللہ کہہ رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاس زبا گھن دیا جائے جدا کاللہ جدا کاللہ فرشیہ دامچ گئے فصل آزا آگئی ہے اور دور دور سے خسین خسین کے عاشق جمع ہو گئے کہا بابا ابو الحسن ہوں گی علی ہوگی خالی کہا بابا میں ہوں گی کہا نہیں جائے رہا ہے تو دیکھئے اب ماں کی خسرہ دیکھئے گا اور یہ جملے میں اجازت دیکھئے کھڑے ہو کر پڑھ لو بابا میں ہوں گی کرنا ہی جائے آپ ہوں گی نہیں علی ہوگی نہیں تو حسن دیکھئے تو تڑپے کہا بابا پھر میرے خسین کا ماتم کون کرے گا اے بابا میرے خسین کو رول گا کون وہ اتنا کہنا دا کہ سینے سے لگا کہ کہا اے لخت جگر گمران اللہ قوم پیدا کرے گا وہ قوم ہے جس کی عورد دری عورتوں کو روئیں گی جس کے بچے درے بچوں کو روئیں گے جس کے جواب درہ حسین و عطبر کو روئیں گے کوئی حال آت بیٹا پوچھو رات وہ پیچھے نہیں آتے کیسے ماں وہ پیچھے نہیں آتے کتنی شخصی آ وہ پیچھے نہیں آتے وہ تیرے بچے کا ماتم کرے یہ کہہ کر ایک مرتبہ روایت کو کامل کرو وہ ہر حال میں تیرے بچوں کو ماتم کرے گے ہر حالات میں ہر مشکل میں تیرے بچوں کا ماتم کرے گے لیکن سیدہ اتنا بتا دو اے بابا کی جان اے نور چشم رسول بتا دو تم حسین کے ماتمیوں کو کیا دوگی تم انہیں کیا دوگی تو ایک مرتبہ دیکھ کہ بابا میں دکھیاری ماں کیا دے سکتی ہوں اتنا وعدہ کرتی ہوں کہ قیامت کے دن بال بکھرا کے چندت کے دروازے پر بیٹھ جاؤ گی اور کبھی پالنے والے پارے حسین کے بات کی جنت میں جائیں گے پھر بدول جنت میں جائیں گے اللہ 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 اللہ